تو دوستو آج ہم پھر سے آپ کے لئے لے کر آئے ہیں آج دن بڑھ کی سبھی تاجہ بڑی خبریں فٹا فٹ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں تو ویڈیو کو ان تک جہور دیکھیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ تبلیگی جماعت پر میڈیو دوارہ لگائے گئے آروپ جھوٹے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کر کے اپنا سمرتان جرور درج کریں اسی ویڈ بڑھتے ہیں دوستو پہلی بڑی خبری کو اور جو سامنے نکل کر آ رہی ہے کہ چین کے راشت پتی نے کر دیا یودھ کا اعلان جہاں دوستو آپ خدا دیں کہ ویسوک مہاماری کے بھی چین کے راشت پتی نے بھارت کے خلاف یودھ کا آج اعلان کر دیا ہے اور سینہ کو نردیز دے دیا ہے کہ چین کی سینہ تیار رہے یودھ کے لیے جہاں دوستو آپ خدا دیں کہ چین اور بھارت کی لگدہ کسیما بیباد کے بعد اب بیباد اتنا بڑھ گیا ہے کہ چین کے راشت پتی سینہ جنپنگ نے بھارت کے خلاف یودھ کے اعلان کے لیے سینہ کو تیار کر دیا ہے اور آج نردیز دے دیا ہے کہ چینی سینہ یودھ کے لیے تیار رہے بھارت سے جہاں دوستو آپ کو دیں بڑی خبری کے اور تو میڈیا پر بھڑکے رہول گانڈی بولے اپنے مالکوں کو خوش کرنے کے لیے سچ کے ساتھ کیا جاتا ہے کھل بار جہاں دوستو آپ کو دہ دیں کہ کانگریس نیتر رہول گانڈی نے منگل بار کو میڈیا کے ایک برگ پر حملہ بولتے ہوئے مہاراست میں کوویڈ 19 کی استطیقی پر ان کی ٹپڑی کو تور مڑو کا پیس کیا گیا گانڈی نے ایک بیڈیو پوچٹ کیا جس میں بھے راج میں اسطیقیوں کے بار میں بات کرتے ہوئے نجار آ رہے ہیں رہول گانڈی نے کو دیکھئے اور سمجھئے کہ کس پرکار بکاؤ میڈیا سچ کو تور مڑو کا پیس کرتا ہے اور اپنے مالکوں کی سیوا کے لیے اصل مددوں سے دھیان بھٹکاتا ہے آگے رہول گانڈی نے کہا کہ اس دیس کی یہی بڑنمبنا ہے کہ اصلی باتوں کو ناغرکوں کے سامنے لائے ہی نہیں جاتا ہے رہول گانڈی نے کہا کی جنتہ کا حق ہے کہ وہ سچ کو جانے اور سمجھنے لیکن کچھ لوگ اپنے مالکوں اور گودی میڈیا کو پروائیت کرنے کے لیے سچ کے ساتھ کھلوار کرتے ہیں رہول گانڈی نے کہا کہ میڈیا کا یہ ڈائیت وہ ہے کہ وہ بینا کسی بھیدواب کے چیزوں کو سامنے لائے اور سچائی دکھائے تو رہول گانڈی نے گودی میڈیا کو آج دھو دیا ہے دوستو اگلی بڑی خبری کوٹ تو ہریانہ کی نو کی عدالت نے ستابن بیدیسی جماعتیوں کو کیا پری ان کے دیز بھیجنے کا دیا آدیس عدالت کے فینسلے پر مولانا مدنی نے ادا کیا سکریہ جہاں دوستو آپ کو دہ دیں یہ کافی بڑی کبر سامنے نکل کر آ رہے کہ ہریانہ کی ایک عدالت نے مہتپور فیصلہ سناتوے سبی چھے دیسوں کے ستابن بیدیسی جماعتیوں پر گیر ملکی نیموں کے تہت لگائے گئے سبی پریبدانوں کو نردوس مانتوے سبی جماعتیوں کو بری کر دیا ہے ہریانہ سرکار کو آدیس دیا ہے کہ جل سے جل جماعت بالوں کو ان کے دیز بھیجنے کی ویستہ کرے ان جماعتیوں کو میبات پولیس نے دو اپریل کو اپنی حراست میں لے کر ان سبی کے خلاف ایف آئی آر درج کی تھی ایف آئی آر میں ان کے خلاف مہاماری اور بیدیسی کانونوں کا اولنگن کرنے کے پرپدانوں تحت ماملہ درج کیا گیا تھا پولیس نے بیدیسی جماعتیوں کو آروپی مانتوے سبی پرپدانوں کے تہت عدالت میں چالان پیس کیا تھا اس ماملے میں میبات جلے نو میں لاغڈان میں فسے بیدیسی جماعتیوں کو لے کر نو عدالت نے ایک بڑا فیصلہ سنایا اور سبی دوست کو دوست ہوئی جو دوست بھی لگائے گئے تو ان کو نردوست مانتوے عدالت نے انہیں بری کر دیا ہے اور آدیش دیا ہے کہ جلد سے جلد ہریانہ کی کھٹر سرکار ان ستابن بیدیسی جماعتیوں کو ان کے دیس بھیجنے کی ویستہ کرے تو یہ کافی بڑی خبر سامنے نکل کر آئیے اسی بھیج بڑھتے دوستو اگلی بڑی خبری کوٹ تو پرباسی مجدوروں پر سپرین کوٹ سخت کیندر کی موڈی سرکار اور راج سرکاروں کو بھیجا نوٹیس لگائیں فٹکار جہاں دوستو آپ کو دہ دیں کہ دیز بھر میں فضے پرباسی مجدوروں کی سمسیا اور ان پر آئی بھی پتی کو لے کر سپرین کوٹ نے آج خود ہی سنگیان لیا ہے اور کیندر کی موڈی سرکار اور دیز بھر کے راج سرکاروں کو نوٹیس جاری کا جواب داخل کرنے کو کہا ہے سپرین کوٹ نے کہا کہ کیندر کی موڈی سرکار بتائے کہ ابھی تک پرباسی مجدوروں کے لیے کیا کیا قدم اٹھائے گئے ہیں عدالت نے کہا کہ ابھی تک کے پریاس پریاب نہیں ہے پرباسی مجدوروں کے لیے یہ کٹھن دور ہے اور اس استثیتی سے اوبرنے کے لیے پرباسی مجدوروں کے لیے یہ کٹھن دور ہے اسی ویج بڑھتے دوست اگلی بڑی خوری کوڑ تو پرواسی مزدوروں کی موت پر آم آدمی پارٹی کے سانسط سنجے سنگھ کا موڈی پر حملہ کہا ان کی بھی سرمی کی حد ہے بھونک اور پیاس سے گریبوں کی موت نہیں بلکی حتیہ ہے جہاں دوستو آپ کو دادیں کہ پرواسی مزدوروں کی موت پر راج سبا سانسط سنجے سنگھ نے موڈی سرکار پر حملہ بولا ہے انہوں نے ٹویٹ کا لکھا کہاں کیندر کی بھاج پر سرکار سچ میں پاگل ہو گئی ہے سرمک ٹرینے دو دن کی بجائے نو دن میں پہنچ رہی ہیں بھونک اور پیاس سے سار پرواسی مزدوروں کی موت بھی ہو گئی ہے یہ موت نہیں بلکہ گریبوں کی بی جے پی کے دوارہ کرائی گئی حتیہ ہے آگے انہوں نے دوسرے ٹویٹ میں ریل مندری پیوز گویل سے پوچھا کہ مجھے بتائیں کہ دو دن کے بجائے یہ ٹرینے نو دن میں کیوں پہنچ رہی ہیں جیہاں دوستو آپ کو دہ دیں کہ ٹرینے گورکپور کے راستے سیبان آنا تھا لیکن چھپرا ہو کر یہ ٹرینے آ رہی ہیں لاپربائی کی انتہا تو یہ ہے کہ سورت سے ہی سیبان کے لیے نکلی دو ٹرینے اڑیسا کے راؤ کےلا اور بینگلور پہنچ گئی وہیں جیپور سے پٹنا کے لیے نکلی سرمک سپیسل ٹرینے پٹنا کے بجائے کہیں انت پہنچ گئی تو اسی کو لے کر یہ کافی بڑا حملہ بولا ہے سن یہ سنگھ نے آم آدمی پارٹی کے سانسط اسی بیچ بڑھتے تو اس اگلی بڑی خبری کوڑ تو مسکل میں فسی بڑھٹ کی انتہا بی جے پی نیتانے کی ریسوکال لگانے کی مانگ جا سکتی ہیں جیل جہاں دوستو آپ کو دہ دیں کہ ابھی نیتری انتہا سرمہ کی امیجان پرائیم پر ریلیج ہوئی بیپ سریج پاتال لوگ کو لے کر مصیبت اور بڑھ گئی ہے بیپ سریج کو لے کر گاجی آوات کے لونی سے بھاچپا بیدائک نند کسور گرجن نے پولیس میں سکایت دے کر ایف آئی آر درچ کرانے کی مانگ گئی ہے یہی نہیں بی جے پی بیدائک نے اس پر کئی آروپ بھی لگائے ہیں بیدائک کا آروپ ہے کہ انسط کا سرمہ نے بینا انومتی کے ان کی تصویر کا استعمال کیا تتہا ایک وانٹیٹ اپرادی کے ساتھ ان کے رسطے کو جوڑا اس کے علاوہ اس سریج میں سناتن درم کی جانتیوں کا بھی گلت چترن کیا گیا ہے بیدائک نند کسور نے انوسکا سرمائی کلاپ رسکا کے تحت کاروائی کرنے کی مانگ کی ہے تو یہ کافی بڑی اسی بیچ بڑھتے دوست اگلی بڑی خبری کیوٹ تو راحل گاندھی پر بھاجپا کا پلٹ بار کورونا کے سمیہ میں بھی کانگریس راجنیتی نہیں کرنے سے آ رہی ہے بات جہاں دوستو آپ کو دہ دیں کہ بارٹی جنتہ پارٹی نے کانگریس پر کورونا وائرس سنکرمن کے بیچ راجنیتی کرنے کا آروپ لگایا ہے کہ اندری یہ بی جے پی منتری پرکاس جابیٹ کرکا کہنا ہے کہ کورونا کے سمیہ میں بھی کانگریس راجنیتی کرنے سے بات نہیں آ رہی ہے جہاں دوستو آپ کو دہ دیں کہ بی جے پی منتری پرکاس جابیٹ کرنے کا کہ جب لاگڈاؤن لگا تب بھی کانگریس نے بروت کیا اور اب جب لاغڈاؤن میں چھوٹ دی جا رہی ہے تب بھی کانگریس بروت کر رہی ہے آگے انہوں نے کہا کہ یہ جو کانگریس کی نیتی ہے یہ دوگلپن ہے دیش کرونا وارث سنکرمڈ سے جھونج رہا ہے ایسے سمیہ میں بھی کانگریس راج نیتی کرنے سے باج نہیں آ رہی ہے مہین راحول گاندی کی پریس کانفرنس اسی کا اتاران ہے آگے انہوں نے کہا کہ میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں لاغڈاؤن کی جب لاغڈاؤن لگا تھا تب تین دن میں سنکرمڈ کی سنکیہ ڈبل ہو رہی تھی لیکن اب لاغڈاؤن کے بعد تیرے دن میں ہو رہی ہے یہ بھارت کی سپلتا ہے لاغڈاؤن پر کیوں کی راحول گاندی نے لاغڈاؤن کو لے کر بھی موڈی سرکار پر نسانہ سادہ تھا اور کہا تھا کہ لاغڈاؤن بھارت میں فیل ہوا ہے اور اس بھارت میں فیل لاغڈاؤن کی بیسے ہی پھر تیک دن چھے ہزار اور ساڑھے چھے ہزار کے بیچ میں اب مری جا رہے ہیں اسی بھیج بھرتے دوست اگلی بڑی خبری کوٹ تو ارنب گو سامی کی بڑھ سکتی ہیں مسکلے انٹیریر ڈیجائنر سوسائیڈ ماملہ پھر کھلا جہاں دوستو آپ کو دانے کی نیو چینل ریپبلک ٹی بی کے ایڈیٹر انچیف ارنب گو سامی کی مسکلے آنے والے دنوں میں بڑھ سکتی ہیں ایک انٹیریر ڈیجائنر انوییک نائک کی خودکسی ماملے کو پھر سے کھولا جا سکتا ہے اس ماملے میں ارنب سامی 3 لوگ کے خلاب 2018 میں مہاراست کے رائے گاڑ کے علی باغ میں کیس درج کیا گیا تھا بتانے کی اس ماملے کو پچھلے سال بند کر دیا گیا تھا لیکن اب مہاراست سرکار نے اس ماملے کی جانت CID سے کرانے کا من بنایا ہے پولیس نے نائک کی خودکسی کے بعد ملے سوسائیڈ نوٹ کے آدار پر IPC کی دارہ 306 کے تحت ماملہ درج کیا تھا مہاراست میں گریہ منتری انیلیبوش دیش مخ نے کہا کہ انٹیریر ڈیجائنر نائک کے پریبارک کی گزاریس پر یہ ماملہ کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ماملے کی جانچ اپسی ID سے کرائی جائے گی جس کے بعد ایڈیٹر انچیپ جو مسلمانوں اور پورے دیش میں دھرم کے نام پر راجنیتی کرتے ہیں اپنے اسٹیوڈیو اور نیو چینل کے جریے اب ان کی مسکلیں بڑھ سکتے ہیں کیونکہ ان پر پہلے بھی کئی کیس ہو چکے ہیں اور ان کی ہوا پہلے ہی خراب ہے تو یہ کافی بڑا جھٹکا لگائے گا ریپبلک ٹی وی کے ایڈیٹر انچیف ارنب گو سامی کو اسی وید بیٹے دوست اگلی بڑی خبر کے اور تو مکمنتری یوگی عدیتنات کے بیان پر سپاہ کا تنج کہا کچھ تو ہے جس کے اوپر بردہ ڈالنے کی کوشش یوگی عدیتنات کی طرف سے کی جاری ہے جہاں دوستو آپ کو دا دیں کہ اتر پردیس کے مکمنتری پور مکمنتری اکلیس یادب نے کرونا سنکمیت پرباسی مدروں کے پرتیسط میں سلسلے میں اتر پردیس کے مکمنتری یوگی عدیتنات کے حال کے بیان پر تنج کسا ہے انہوں نے جو ہے اکلیس یادب نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ مکمنتری یوگی عدیتنات جی ڈبیر راجنیتی گڑیت کے حساب سے یادی ممبئی مہارات سے لوٹے 75 پرتیسط ڈلی سے لوٹے 50 پرتیسط اور انی راج سے لوٹے 25 پرتیسط لوگ کرونا سنکرمیت ہیں تو پھر 25 لاکھ لوٹے لوگ کو ملا کر پردیس میں کرونا کا پرکاسیت آنکڑا کچھ ہزار کیوں ہیں انہوں نے کہا کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے گورت لابے کی عدیتنات نے پچھلے دنوں ایک بیان میں کہا تھا کہ ممبئی مہارات سے لوٹے 75 پرتیسط 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 مجدور کرونا سنکرمیت پائے گئے ہیں جس کے ویسے اتر پرتیسط میں کافی بوجھ بڑھا ہے اور ادھک کام کننا پڑھا ہے لیکن اب اخلیس یادب نے اس پر تنج کسا ہے اور کہا ہے کہ اس میں تو ہزاروں کی سنکرمیت دکھایا جا رہا ہے لیکن یوگی عدیتنات کا ڈاٹا کچھ الگ ہی بتا رہا ہے میں نے بھی بیٹ کر یہاں پر دیکھا تھا کہ اسی ایوان میں ٹیبل پر پیسے ڈالے گئے تھے اب کون اس وقت یہاں بیٹھا تھا وہ اقل مندے جانتے ہیں مگر میں دورانہ نہیں چاہتا میں نے یہ بھی دیکھا تھا 2006 میں کہ ایک ایمپی نے یہاں پر آ کر اپنے پائل ڈپی سپیکر پر پھیک گئے وہ بھی ہم نے دیکھا تھا چھے ہیار چھے سو سترے مالنے تو بھی اس میں تین ہیار سے زیادہ ہوم کوائنٹین ہمیں ہیں تو آگے انہوں نے یہاں کافی بڑا بیان دیا ہے وہیں کرکٹ کھیلنے اور سوشل ڈیٹسینسنگ کا اولنگن کرنے کے آروپوں پر منوش سواری نے کہا کہ ہم نے پورے ایتیاتن کے ساتھ کرکٹ کھیلا ساتھی میں جمعہ دائی لیتا ہوں کہ بہاں موجود سبھی لوگ کورونا لکچڑ رہی تھے اور تھرمل سکریننگ کے بعد ہی میدان میں آئے تھے تو یہ کافی بڑا انہوں نے بیان دیا ہے